تو اور بھائی لو کیا لیے آج کیسا ویڈیو میں ہم دوبارہ سے بات کرنے والے ہیں میڈیسینز کے وارے میں تو ہم نے پچھلی جو کئی ساری ویڈیو بنایے تھے اس پہ جو آپ لوگ کا سپورٹ ملا اس کے لیے بہت زیادہ thank you اور آج کیسا ویڈیو میں ہم دوبارہ سے میڈیسینز کے وارے میں بات کرنے والے کہ ہم بات کریں گے کہ آپ میڈیسینز کا نام دیکھتے ہی دوائیوں کا نام دیکھتے ہی ان کا use کیسے پتہ کریں دوائیوں کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس لئے use ہونے والی ہے کس لئے use ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے 5 ویڈیو بنا چکے ہیں میں اس ٹوپک کے اوپر جس کے اوپر ٹھیک ٹاک رسپانس ملا اسی لئے میں اس سریز کو آگے continue کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو بھی فیوچر میں یہ ویڈیو اور دیکھنے یا یہ ویڈیو کے سریز پسند آ رہی ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جو آج کی ہمارا پہلا میڈیسینل سفکس وہ ہے ٹیرل کسی بھی دوائی کے لازٹ میں جو سفکس دکھتا ہے آپ کو لازٹ کے کچھ ورڈ جو دکھتے ہیں اگر وہ ٹیرل ہوتا ہے تو اسے دیکھتے ہی آپ کو جان جانا ہے یہ بیٹا ایگونسٹ برانکو ڈائیلیٹر ہے برانکو ڈائیلیٹر کے بارے میں ابھی ہم بات کر لیں گے اس سے پہلا ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اور لاسٹ ایگزامپل جو اس میں دیا نہیں ہے وہ ہے سالمی ڈائیل جیسا کہ آپ ان دوائیوں کے نام میں دیکھ پا رہے ہیں سب کے لازٹ میں جو آپ کا سفقس ہے وہ ہے ٹیرل 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 اگر کسی بھی دوائی کے لازٹ میں ان چاروں دوائیوں کو چھوڑ کے کسی بھی دوائی کے لازٹ میں اگر ٹیرل ورڈ آتا ہے تو وہ آپ کو دیکھتے ہی جان جانا ہے یہ بیٹا ایگونسٹ برانکو ڈائیلیٹر اس میں دھیان لکھنے والی بات جو ہے وہ برانکو ڈائیلیٹر ہے برانکو ڈائیلیٹر وہ میڈیسینس ہوتی ہیں جو ریسپیریٹری ڈیس آرڈرز کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں ریسپیریٹری ڈیس آرڈرز وہ ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں جن پیشنٹس کو ساس لینے میں دکت ہوتی ہے یا پھر لنگس میں فائیبروسیس ہو جاتا ہے یا ان کی برانکائی کانسٹکٹ ہو جاتی ہے تو ان سب پیشنٹس کو جن کو بریدنگ ڈیس آرڈرز ساس لینے میں کوئی دکت ہوتی ہے تو ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ دوائیاں یوز ہوتی ہیں اور مینلی جو بیٹا ایگونیسٹ برانکو ڈائیلیٹر ہوتے ہیں وہ سی او پی ڈی کو ٹریٹ کرنے کے لیے سی او پی ڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اب سی او پی ڈی کیا ہوتا ہے سی او پی ڈی ہوتا ہے مطلب کہ یہ بیماری جو ہوتی ہے اگر کوئی لوگ جیسے بہت ساری لیبر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر بہت سارے لوگ جو ایسی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں یا کسی ایسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں جہاں پہ وہ دسٹ بہت زیادہ انہیل کر لیتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو کپڑے بنتے ہیں کورٹن ڈسٹ ہوتی ہے فائبر ڈسٹ ہوتی ہے تو وہ انہیل کرتے کرتے ان کے لنگس میں جا کے فائبروسیس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو فیوچر میں چل کے اب بہت زیادہ سمیں عمر ہونے کے بعد ایک ایج ایک ٹائم آنے کے بعد ان کو لنگس میں بریدنگ ریلیٹیڈ پرابلم ہوتی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں سی او پی ڈی کرونک اوبسکٹیب پلمونری ڈسورڈر تو ان سب کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو دوائیاں یوز ہوتی ہیں انہی کو ان لوگ بولتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنی اگلی میڈیسین کے بارے میں تو جو ہمارا اگلا میڈیسینل سفق سے وہ تھیا ایزائیڈ ہے یا تھیا ایزائیڈ ہے جس کا جو میڈیسینل کٹیگری ہے تھیا ایزائیڈ آپ کو کسی بھی دوائی کے نام کے لاشٹ میں اگر آپ کو دکھتا ہے تھیا ایزائیڈ دکھ جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں آپ کو جان جانا ہے یہ تھیا ایزائیڈ ڈائیوریٹک پلز ہے ڈائیوریٹک پلز کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات میں بات کر لیں گے کہ یہ ہوتی ہیں کس لئے یوز ہوتی ہیں پہلے ہم تھوڑے سی اگزامپلز دیکھ لینے تھیا ایزائیڈ کے تو جو ہمارا پہلا اگزامپل ہے کلورو تھیا ایزائیڈ ہائیڈرو کلورو تھیا ایزائیڈ اور میتھل سیلو تھیا ایزائیڈ سب کے لاشٹ میں آپ کو تھیا ایزائیڈ تھیا ایزائیڈ ہوتی ہے اب جو ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہائیپرٹینسن کسی پیشنٹ کو ہائیپرٹینسن کی پرابلم ہے کسی پرسن کو ہائیپرٹینسن کی پرابلم ہے مائلڈ ہارٹ فیلیر ہارٹ فیلیر ہارٹ فیلیر پہلے ہوتا ہے کیا ہارٹ فیلیر یہ ہوتا ہے یا آپ لوگ ہارٹ ایٹیک کارڈیاک ایرسٹ ان سب چیزوں کے بارے میں کنفیوز ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پاس ہونے کے لیے سو میں تیتیس نمبر چاہیے اگر آپ تیتیس نہیں لاپا ہوگے مطلب کہ آپ کو جتنا چاہیے اتنا نہیں لاپا ہوگے تو آپ فیل ہو جاتے ہو سیم اسی طریقے سے ہوتا ہے آپ کا ہارٹ فیلیر آپ کے ہارٹ کو جتنا آپ کا ہارٹ ریٹ ہوتا ہے جتنا اس کا ٹائم ہوتا ہے کیاڈیا کا آؤٹپٹ جتنا ہوتا ہے اگر اتنے ٹائم پہ وہ اپنا پورا ہارٹ پمپنگ پراپر پمپنگ نہیں کر پاتا ہے اس سے کم کرتا ہے تو اسی کو ہارٹ فیلیر بولتے ہیں اور مائلڈ ہارٹ فیلیر جو یہ شروعاتی سٹیجز ہوتے ہیں ہارٹ فیلیر کے اس کو ہم مائلڈ ہارٹ فیلیر بولتے ہیں تو اس کے لیے جو دوائی یوز ہوتی ہے اس میں ہم ڈائیوریٹکس بھی دیتے ہیں پیشنٹس کو اور ڈائیبیٹیز انسپیڈس میں بھی یہ دوائیاں یوز ہوتی ہیں جو ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں وہ ڈائیبیٹیز انسپیڈس میں بھی یوز ہوتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں ہم اپنی اگلی میڈیسین کے بارے میں تو ہمارا جو اگلا میڈیسینل سفکس ہے وہ ہے ٹرل اگر آپ کو کسی بھی دوائی کے لاشٹ میں ٹرل دکھتا ہے تو وہ دیکھتے آپ کو جان جانا یہ دوائی جو ہے میڈیسینل کٹیگری فیمیل ہارمون پروجیسٹین کے اندر آتی ہے مطلب کہ اگر آپ کو کسی بھی دوائی کے لاشٹ میں ٹرل دکھتا ہے تو وہ دیکھتے آپ کو جان جانا ہے اس کی میڈیسینل کٹیگری جو ہے وہ پروجیسٹین ہے پروجیسٹین جو ہوتا ہے وہ فیمیل ہارمون ہوتا ہے مطلب یہ میڈیسین فیمیلز دکھ رہا ہے اگر ان سب دوائیوں کو چھوڑ کے بھی اگر آپ کو کسی بھی دوائی کے لاشٹ میں ٹرل دکھتا تو وہ دیکھتے آپ کو جان جانا ہے یہ فیمیل ہارمون پروجیسٹین کی میڈیسینل کٹیگری میں آنے والی ڈرگز ہیں یا دوائی ہیں تو اس کا جو بیسیک اور مین یوز ہوتا ہے وہ پریگننسی کو پریونٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ ڈرگز برث کٹرول پیلز کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں تو یہ دوائی لینے کے بات جو فیمیلز میں میڈ 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 مطلب 14 دی پر اوویلیوشن ہوتا ہے تو اسی کو یہ پریونٹ کر دیتی ہے مطلب کہ اوویلیوشن ہونے دیتی ہیں فیمیلز میں اووو ریلیز ہی نہیں ہو پاتا ہے تو اس لیے فیوچر میں جو فرٹیلائیز کی پوسیبیلیٹی کو اگر ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں جس آپ کو suffix کو لے clarity ملے گی تو کریز اوو تینیب کریز او تینیب دیسٹا تینیب ارلو تینیب زیفی تینیب ایما تینیب دوائیوں کے لازٹ میں تینیب 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 دیکھ رہا ہے تینیب دیکھتے ہی آپ کو دیکھتے جان دوائیاں جس کے لازٹ میں تینیب آتا ہے ان چار نام کو چھوڑ کہ اگر آپ کو دوائی دیکھتے ہے جس کے لازٹ میں تینیب تو آپ دیکھتے جان 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 ہے یہ تینیو پلاسٹک دیکھ کی یہ ہم آگے چل کے آپ کو کیسی ویڈیو دیں اگر اس ویڈیو کی اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو تین